اسلام علیکم دوستو ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور نیچے موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں تاکہ ہماری ویڈیوز باقائدگی سے آپ کے پاس پہنچتی رہیں ڈیڑھ سال پہلے موسیٰ بن نسیر نے مریدہ جیسا ایک بڑا شہر اشبیلیا فتح کیا تھا وہاں کے شہری انتظامات محصولات اور کاروبار سلطنت کے دیگر امور کے لیے عربی حکام کی ضرورت تھی یہ کمی یہودیوں نے پوری کر دی تھی یہودیوں کو دو چار اہم رتبے دے دیے گئے تھے پہلے ہم بیان کر چکے ہیں کہ ریڈرک کے دورے حکومت میں یہودیوں کے ساتھ تھرڈ کلاس شہنیوں جیسا سلوک ہوتا تھا ان کی آمدنی کا زیادہ تر حصہ ٹیکسوں کے ذریعے ان سے لے لیا جاتا تھا انہیں فوج اور سرکاری محکموں میں گھٹیا درجے کی مرازمت دی جاتی تھی ان پر سب سے زیادہ ظلم تو یہ ہوتا تھا کہ کوئی یہودی لڑکی کسی پادری کو اچھی لگتی تو اسے اپنے ساتھ لے جاتا اور اسے رہبہ بنا لیتا تھا یہودیوں کے ساتھ آلہ حاکموں کا بھی یہی رویہ تھا مختصر یہ کہ یہودیوں کو اندلسی معاشرے میں کوئی عزت اور کوئی وقار حاصل نہیں تھا یہی وجہ تھی کہ انہوں نے ریڈرک کو شکست دینے میں تاریخ بن زیاد کی خفیہ مدد کی تھی سلے کے طور پر تاریخ نے جو اس شہر فتح کیے وہاں آلہ رد پہ یہودیوں کو دیئے اور یہودیوں پر جو فالتو ٹیکس آئید کیے تھے وہ ختم کر دیئے اور انہیں اور بھی بہت سی مرات دی دیں موسیٰ بن نصیر تاریخ بن زیاد کے پیچھے پیچھے اندلس پر حملہ آور ہوا تو یہودیوں نے اس کے ساتھ بھی اتنا تعاون کیا کہ موسیٰ اسے نظرانداز نہ کر سکا یہودی عیسائیوں کے خلاف مخبری بھی کرتے تھے اور ان کے مخبری کی بدولت سازشوں کا انکشاف قبل از وقت ہو جاتا تھا یہودیوں کے اس تعاون کے سلے میں موسیٰ نے بھی یہودیوں کو انتظامیہ میں آلہ رتبے اور عہدے تفزیز کر دیئے موسیٰ بن نصیر اور تاریخ بن زیاد یہودیوں سے اتنے زیادہ متاثر ہو گئے تھے کہ وہ بھول ہی گئے تھے کہ اسلام کا سب سے بڑا اور سب سے خطرناک دشمن اگر کوئی ہے تو وہ صرف یہودی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک یہودن نے گوشت میں زہر ملا کر دیا تھا مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بوٹی چک کر اگل دی تھی یہودی کی یہ عبلی سیت بیدار ہو گئی یہ چنگاری اشبیلیہ میں بھڑکی تھی ایک مکان میں دو یہودی ربی یعنی مذہبی پیشوہ چار یہودیوں کے ساتھ ایک گھر میں بیٹے تھے ہمارا کام ہو گیا ہے ایک یہودی ربی نے بات شروع کی ریڈرک کا تختہ الٹنا ہمارا مقصد تھا مسلمانوں کے ساتھ مل کر ہم نے مسلمانوں کے ہاتھوں یہ مقصد پورا کرا لیا ہے اب ہمیں اپنے اصل مقصد پر آنا ہے آپ سب جانتے ہیں کہ وہ مقصد کیا ہے یروشلم کو مراجعت ہم نے یروشلم میں حیکل سلمانی تعمیر کرنا ہے اور یہ ہمارا مذہبی فریضہ ہے اس مقصد میں ہم عیسائیوں کو ساتھ ملا کر ہی کامیاب ہو سکتے ہیں ہماری اصل ٹکر مسلمانوں سے ہے آپ جانتے ہیں کہ یروشلم کو مسلمان بیت المقدس کہتے ہیں اور وہ جسے اپنا قبلہ اول اور مسجد اقصہ کہتے ہیں وہ ہمارا حیکل سلمانی ہے ہمیں واپس یروشلم جانا ہے فلسطین ہمارا وطن ہے لیکن اس پر مسلمان قابض ہیں ہم نے اندلس میں عیسائیوں کی باتشاہت کو تباہ کرنا تھا یہ ہم مسلمانوں کے ہاتھوں کرا چکے ہیں اور مسلمانوں سے ہم نے یہ فائدہ اٹھایا ہے کہ ان کی حکومت میں آلہ رتبے حاصل کر لیا ہے اس طرح ان کی بڑی رگیں ہمارے ہاتھ میں آگئے ہیں یہ کبھی نہ بولنا کہ مسلمان ہمارے دشمن ہیں اور یہ دشمنی کبھی ختم نہیں ہوگی آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان دنیا میں پھیلتے چلے جا رہے ہیں ان کے ساتھ اسلام بھی پھیل رہا ہے اسے روکنا ہمارا فرض ہے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ہم یہ کام عیسائیوں کے ساتھ ملا کر کریں گے اور یہ کام خفیہ طریقوں سے ہوگا اندلس کو ہم اسلام کا قبرستان بنا دیں گے یہودی جو سراپا فتنہ و فساد تھا جس کی ایاری اور مکاری روز اول سے آج تک مشہور ہے اور جو جہاں گیا وہاں کے حکمرانوں کی آستین کا سامب بنا اندلس میں وہ یہ بھول گیا کہ مسلمانوں نے اسے معاشرے میں یہ آلہ مقام دیا ہے وہ مسلمانوں کی آستین سے نکل کر ڈسنے پر آ گیا اس وقت اشبیلیہ کا حاکم آلہ اور قلعہ دار دمشق کا رہنے والا ابل بقر تھا ایک شام وہ ایک باغ میں ٹہل رہا تھا کہ ایک جوان لڑکی جو تھی تو بہت خوبصورت لیکن بکھرے ہوئے بے ترتیب بالوں اور پھٹے پرانی رباس سے بہت غریب لگتی تھی ابل بقر کے رستے میں آ گئی وہ ایک دوسرے کی زبان نہیں سمجھتے تھے لڑکی ہاتھوں کے اشاروں سے ابل بقر کو کچھ سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی وہ اپنا فروک اٹھا اٹھا کر بھی دکھاتی تھی شاید یہ بتا رہی تھی کہ اس پر تشدد کیا گیا ہے ابل بقر نے اسے ٹالا نہیں وہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ اس کے ساتھ کس نے زیادتی کی ہے اس جرم کا مجرم کوئی مسلمان تو نہیں لڑکی نے رونا شنو کر دیا ابل بقر نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور اسے تسلی دی لڑکی نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر چوم لیا لڑکی کے پاس چھوٹی سی ایک ٹوکری تھی جس میں دو تین سیب اور دوسرے پھل رکھے تھے لڑکی نے ایک سیب ابل بقر کو دیا اور اشارہ کیا کہ وہ کھا لے ابل بقر نے اس خیال سے سیب کھا لیا کہ یہ غریب لڑکی اس کا شکریہ عدا کرنا چاہتی ہے لڑکی نے دونوں ہاتھ اپنے ماتھے پر رکھ کر سلام کیا اور چلی گئی شام گہری ہو چکی تھی ابل بقر اپنے گھر کو واپس آ رہا تھا کہ اس نے سر میں گرانی محسوس کی گھر پہنچتے پہنچتے اس کی حالت زیادہ بگڑ گئی طبیب کو بلایا گیا طبیب نے نفس دیکھی تکلیف کی علامات نہیں اور ابل بقر کی بگڑتی ہوئی حالت کو غور سے دیکھتا رہا کچھ دیر پہلے آپ نے کیا کہا ہے طبیب نے پوچھا ابل بقر نے لڑکی کی ملاقات سنائی اور بتایا کہ لڑکی نے اسے سیب کھلایا تھا سیب کے اندر زہریلا کیڑا تھا طبیب نے کہا یا سیب پر کوئی زہریلا کیڑا پھر گیا ہوگا یا دھوکے میں زہر دیا گیا ہے ابل بقر ملاقات کی ہر بات سنا کر ترپنے لگا طبیب نے اسے دوائیاں کھلائیں لیکن وہ جانبر نہ ہو سکا موسیٰ بن نصیر کو اطلاع دی گئی اس نے کسی اور کو اشبیلیہ کا حاکمِ آلہ مقرر کر دیا کسی بھی مورخ نے دوسرے حاکمِ آلہ کا نام نہیں لکھا ابل بقر کی وفات کے دو تین دن بعد فوج کا ایک نائب سالار ایسی ہی یا اسی لڑکی کے ہاتھ سے کوئی چیز کھا کر مر گیا ایک دو دن ہی گزرے تھے کہ رات کو ایک مسلمان حاکمِ گلی سے اکیلا گزر رہا تھا کہ پیچھے سے کسی نے اس کی پیٹھ میں تین بار خنجر مارا صبح وہ گلی میں مردہ پایا گیا یا کے بعد دیگرے دو دو تین تین دنوں کے وقفے سے تیس عربی حاکم مارے گئے کوئی زہر خورانی سے مارا اور کوئی خنجر برچی یا تلوار سے ایک کو تیر لگا تھا تمام تاریخوں میں تعداد تیس لکھی ہے پروفیسر ڈوزی اور ڈاکٹر کونڈر نے لکھا ہے کہ موسیٰ بن نصیر کو مردہ میں ان الفاظ میں اطلاع دی گئی تیس چھوٹے بڑے حاکموں کی پورسرار موت بتاتی ہے کہ یہ سازش ہے جو شکست خردہ عیسائیوں کی ہی ہو سکتی ہے اس سازش کا ثبوت یہ ہے کہ محصولات کی وصولی میں رکاوٹیں پیدا ہو رہی ہیں لوگ ٹالمٹول سے کام لے رہے ہیں ایک اور خطرناک خبر یہ ہے کہ جنگی قیدیوں کو نہتہ رکھا جاتا ہے اور ان سے مردوروں جیسے کام کرائے جاتے ہیں پتہ چلا ہے کہ ان میں سے بازنے ہتھیار حاصل کر کے کہیں چھپا لیا ہے اگر اس صورتحال پر قابو نہ پایا گیا تو بغاوت ہو جانے کا خطشہ ہے یہودیوں نے ایسے خفیہ طریقوں سے عیسائیوں کو بغاوت کے لیے تیار کیا تھا کہ شک صرف عیسائیوں پر ہوتا تھا یہودیوں کی طرف کسی کا دھیان جاتا ہی نہیں تھا یہودیوں اور عیسائیوں کی عبادت گاہیں ایک ہو گئی تھی مسلمانوں کے خلاف خفیہ سرگرمیوں میں عیسائیوں اور یہودیوں کی لڑکیاں استعمال ہوتی تھی موسیٰ بن نصیر نے سازش اور بغاوت کی اطلاع ملتے ہی اپنے بیٹے عبدالعزیز سے کہا کہ وہ سات آٹھ سو سوار لے کر فارن شبیلہ پہنچے اور بغاوت کو دبانا ہی نہیں ان لوگوں کو پکڑنا ہے جنہوں نے یہ بغاوت شروع کروائی ہے سزائے موت سے کم نہ دینا موسیٰ نے عبدالعزیز سے کہا مجھے یہ شک بھی ہے کہ یہ فتنہ یہودیوں نے پیدا کیا ہے یہودی عبدالعزیز نے حیران ہو کر کہا عبدالعزیز اپنی عیسائی بیوی ایجلونہ کے ساتھ عشبیلہ پہنچ گیا اس کے ساتھ سات سو سوار تھے اس نے ہنگامہ برپا کر دیا مخبروں کو بلا کر کہا کہ وہ ایک دو دنوں میں سراغ لگائیں کہ یہ بغاوت کس طرح شروع ہوئی ہے اور اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے پھر اس نے جنگی قیدیوں کو جن میں زیادہ تر اب روزانہ اجرت پر کام کرتے تھے اکٹھا کرنا اور ان سے پوچھنا شروع کر دیا کہ کس کس نے ہتھیار چھپا کر رکھے ہوئے ہیں سب ڈر گئے اور انہوں نے انکار کیا عبدالعزیز نے دو عربی حاکموں سے کہا کہ وہ ایک ایک جنگی قیدی کو الگ کر کے ہر ایک کو اپنے ساتھیوں کی مخبری پر آمالہ کریں ان پر تشدد بھی کریں اور قتل کی دھنکی بھی دیں اور لالج بھی دیں کہ مخبری کرنے والوں کو مسلمانوں کی فوج میں شامل کر لیا جائے گا یہ طریقہ بہت حد تک کامیاب رہا چار آدمیوں کی نشاندہ ہی ہو گئی جن میں تین عیسائی تھے اور ایک یہودی ہتھیار ایک گرجے میں جمع کیا جا رہے تھے ان چاروں کو گرفتار کر لیا گیا ان پر بہت تشدد کیا گیا کہ بتائیں کہ اس بغاوت میں ایک اور کس کس کا ہاتھ ہے انہوں نے دو آدمیوں کی نشاندہ ہی کی انہیں بھی گرفتار کر لیا گیا اجلونہ دیکھ رہی تھی کہ عبدالعزیز اتنا پریشان رہنے لگا ہے کہ رات کو سکون سے سو بھی نہیں سکتا عزیز ایک رات اجلونہ نے اپنے خاوند کو پریشانی کے عالم میں جاگتے ہوئے دیکھا تو کہا تمام حاکم باغیوں کے سرگنوں کی تلاش میں دن رات بھاگ دوڑ کر رہے ہیں پھر آپ اتنے پریشان کیوں ہو رہے ہیں اب جو حکم دیتے ہیں اس کی فارن تعمیل ہوتی ہے بغاوت کی چھوٹی سی ایک چنگاری سارے ملک میں آگ لگا سکتی ہے عبدالعزیز نے کہا یہ میری ذمہ داری ہے کہ ملک کو اس خطرے سے محفوظ رکھوں تم جانتی ہو کہ ہم نے اس ملک پر کتنی جانیں قربان کیے ہیں میں شہیدوں کی روحوں کے آگے اور اپنے اللہ کے آگے جواب دے ہوں مجھے اسی روز نیند آئے گی جس روز میں باغیوں کے آخری سرگنہ کو اپنے سامنے قتل ہوتا دیکھ لوں گا ذرا تصور میں لاؤ بغاوت کامیاب ہو جاتی ہے تو ہمارا انجام کیا ہوگا مجھے قتل کر دیا جائے گا اور باغیوں کے سردار دن رات تمہارے ساتھ دل بہلائیں گے تم تو ملکہ بننے کے خواب دیکھ رہی ہو عبدالعزیز نے ایسی خوفناک تصدیر پیش کی کہ ایجلونہ کی رانگٹے کھڑے ہو گئے میں آپ کی مدد کروں گی ایجلونہ نے کہا مجھے سراغ رسانی کرنے دیں تم کیا کروگی کل بڑے گرجے میں جاؤں گی ایجلونہ نے جواب دیا اور بڑے پادری کو بتاؤں گی کہ میں نے ایک مسلمان کے ساتھ شادی تو کر لی ہے لیکن اپنا مذہب نہیں چھوڑا اس کے بعد جو کچھ کروں گی وہ آپ کو معلوم ہو جائے گا عبدالعزیز نے اسے اجازت دے دی اگلی صبح ایجلونہ بڑے گرجے میں چلی گئی بڑا پادری اسے دیکھ کر حیران سا ہو گیا وہ ایجلونہ کو جانتا تھا میں نے تو سنا تھا کہ آپ نے ایک مسلمان فوجی کمانڈر کے ساتھ شادی کر لی ہے پادری نے کہا اب آپ کا گرجے میں کیا کام گرجے میں ہی تو میرا کام ہے ایجلونہ نے مسکراتے ہوئے کہا کلیسہ کی عبرو کو بچانے کے لیے جو کام میں نے کیا ہے وہ آپ اتنے زیادہ مرد مل کر بھی نہیں کر سکے اس نے اس ادھیڑ عمر پادری کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر قہخہ لگایا ایجلونہ کی مسکراہت میں ہی تو سارا جادو تھا اس جادو کے اثر کو اس کے جل ترنگ جیسے قہخہ نے مکمل کر دیا اس کے ساتھ ایجلونہ نے پادری کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا اس دور کے پادری رہباؤں کو داشتہ بنا کر رکھتے تھے ایجلونہ تو غیر معمولی طور پر حسین اور جوان تھی پادری کے چہرے کا تاثر بدل گیا اور اس کے ہونٹوں پر وہی مسکراہت آ گئی جو کسی نئی راہبہ کو دیکھ کر آیا کرتی تھی کیا تم نے کسی اور ارادے سے اس سالار کے ساتھ شادی کی ہے پادری نے ایجلونہ سے پوچھا ہاں ایجلونہ نے جواب دیا سب سے پہلے تو میں آپ سے حلف لوں گی کہ آپ میری بات کو راز میں رکھیں گے میں گرجہ میں عبادت کے بہانے آپ کے پاس آئی ہوں میرے ساتھ ایک دوست کی طرح بات کریں اور مجھے بادشاہ کی بیوہ اور ایک فاتح سالار کی بیوی نہ سمجھیں کیا بات کر رہی ہو ایجلونہ پادری نے کہا ہم گرجہ میں بیٹھے ہیں کہتی ہو تو میں کماری مریم کی تصویر کے سامنے کھڑے ہو کر اور سلیب ہاتھ میں لے کر خسم کھاؤں کہ نہیں فاتر ایجلونہ نے اسے ٹوکتے ہوئے کہا آپ کے یہی الفاظ میرے لئے حلف کا درجہ رکھتے ہیں میں کہہ رہی تھی کہ میں نے اس سالار کے ساتھ شادی کی ہے لیکن اپنا مذہب نہیں چھوڑا وہ میرا ایسا گرویدہ ہوا ہے کہ اس نے میری یہ شرط مان لی کہ میں اس کا دل رکھنے کی خاطر اسے کہا کہ کچھ عرصہ گزر جانے دو میں اسلام قبول کرلوں گی یہ تمہارے حسن کا کمال ہے پادری نے ہستے ہوئے کہا اگر یہ میرے حسن کا ہی کمال ہے تو میں اس سے اور زیادہ فائدہ اٹھانے کا ارادہ کر چکے ہوں ایجلونہ نے کہا میرا خامند یہاں بغاوت کو دبانے کے لئے آیا ہے مگر میں بغاوت کو بڑھکانے کے لئے آئی ہوں مجھے معلوم ہے کہ جو آدمی پکڑے گئے ہیں وہ دوسرے اور تیسرے درجے کے لیڈر ہیں اصل لیڈر زیر زمین ہو گئے ہیں میں اس کوشش میں ہوں کہ مجھے معلوم ہو جائے کہ وہ کہاں ہیں اور کون ہیں تاکہ میں انہیں بچانے کا بندوبست کروں کیا تم اپنے خامند سے کہو گی کہ انہیں معاف کر دے نہیں فادر ایجلونہ نے کہا میرا خامند کسی کو معاف نہیں کرے گا وہاں تو یہ صورتحال بنی ہوئی ہے کہ کوئی کسی کا نام لے دے کہ یہ بغاوت میں شامل ہے تو اسے پکڑ کر اس پر ایسا تشدد کیا جاتا ہے کہ وہ دو تین دنوں میں مر جاتا ہے نہ مرے تو اسے قتل کر دیا جاتا ہے میں نے ایسا انتظام کر لیا ہے کہ سب کو اکیلے اکیلے یہاں سے نکلوا دوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ شہر کا صرف ایک دروازہ کھولا جاتا ہے اور باہر جانے والے ہر آدمی کی جانچ پڑتال کی جاتی ہے میں ان آدمیوں کو سرکاری حیثیت دلوا کر یہاں سے نکالوں گی سب سے پہلے تو مجھے نکلواو پادری نے کہا بغاوت کا ایک خفیہ اڈا یہ بھی ہے یہ مجھے معلوم تھا اجلونہ نے جھوٹ بولا اور کہا میں اس اڈے کو قائم رکھنا چاہتی ہوں میرے متعلق آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ میں نے سالار عبدالعزیز کے ساتھ صرف اس لیے شادی کی ہے کہ اسلامی حکومت کی بنیادیں کھوکلی کر سکوں میں یہ کام کس طرح کروں گی یہ نہ پوچھیں صرف یہ بتا دیتی ہوں کہ میں اپنے خامند کے باپ کو اپنا عاشق بنا کر اس کے ساتھ تعلقات پیدا کرلوں گی پھر میں ایسا ناٹا کھیلوں گی کہ باپ بیٹا ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو جائیں گے مجھے تم پر اعتماد دے پادری نے کہا اجلونہ نے اپنے حسن جوانی کا اور زبان کی چاشنی کا جادو چلا کر پادری کو مسہور کر لیا اگر اس بغاوت کی قیادت تم اپنے ہاتھ میں لے لو تو ہم کامیاب ہو سکتے ہیں پادری نے کہا ہم کامیاب ہوں گے اجلونہ نے کہا ہمیں کامیاب ہونا پڑے گا نہیں ہوں گے تو میں جانتی ہوں کہ عیسائیت کا اور ہمارا انجام کیا ہوگا آپ اپنے محاذ کے اہم آدمیوں سے ملوا دیں کیا کل اسی وقت وہ یہاں آ سکتے ہیں آج آئیں گے پادری نے کہا اجلونہ نے کہا میں بھی آج آؤں گی اور وہ اٹھ کھڑی ہوئی پادری بھی اٹھا اجلونہ نے بازو پھیلا دیے پادری کو شاید توقع نہیں تھی کہ اجلونہ ایسی بے تکلفی کا مظاہرہ کرے گی وہ چونکہ پھر اجلونہ کے بازوں میں آ گیا اور اسے اپنے بازوں میں لے لیا اجلونہ نے اس کے ہونٹ چونگ لیا میں نے آخر اسی گرجے میں راہبہ بننا ہے اجلونہ نے کہا لیکن اندلوس کو آزاد کروا کے یہ میری زندگی کا مشن ہے اجلونہ پادری کے بازوں سے نکل کر چلی گئی اسے اجلونہ کی چار گھوڑوں کی بگی چلنے کی آواز بھی سنائی مگر وہ گمسم کھڑا رہا اس کے چہرے پر ایسا تاثر تھا جیسے اجلونہ کے جسم کے لمب سے لطفندوز ہو رہا ہو دوسرے دن اجلونہ پھر وہیں موجود تھی لیکن کمرہ کل والا نہیں تھا یہ کمروں میں گھیرا ہوا ایک کمرہ تھا گرجے کے باہر آٹھ دس آدمی گرجے کے ارد گرد ٹہل رہے تھے وہ پہرہ دے رہے تھے کہ کوئی آ جائے تو اندر والوں کو خبردار کر دیں اس اجلاس میں بارہ تیرہ آدمی آئے تھے جن میں دو یہودی تھے یہ سب بغاوت کے خفیہ لیڈر تھے ابھی تک ان کی نشاندہ ہی نہیں ہو سکی تھی ملگہ اجلونہ ایک یہودی نے بات شروع کی ہم آپ کو خبردار کر دینا ضروری سمجھتے ہیں کہ آپ نے ہمیں دھوکہ دیا تو ہم پکڑے جائیں گے اور ہمیں قتل کر دیا جائے گا لیکن میں آپ کو خبردار کرتا ہوں کہ زندہ آپ بھی نہیں رہیں گی ہم نے ایسا انتظام کر رکھا ہے آپ کو ہمارے آدمی فوراں قتل نہیں کریں گے آپ کو اغوا کریں گے آپ تصور ملا سکتی ہیں کہ یہ آدمی آپ کے ساتھ کیا سلوک کریں گے اور اس وقت چھوڑیں گے جب آپ مر چکی ہوں گی نہ آپ قتل ہوں گے نہ میں اغوا ہوں گی اجلونہ نے کہا میرا خیال ہے کہ فادر نے آپ کو میرے متعلق سب کچھ نہیں بتایا سب کچھ بتا دیا تھا یہودی نے کہا ورنہ ہم یہاں نہ آتے پھر بھی میں نے آپ کو خبردار کرنا ضروری سمجھا ہے ہم کیسے نظر انداز کر سکتے ہیں کہ آپ ایک مسلمان فوجی کمانڈر کی بیوی ہیں آپ کی وفاداری اپنے خاون کے ساتھ ہوگی میری وفاداری کلیسہ کے ساتھ ہے اجلونہ نے کہا خامد کو میں اپنا وفادار بنا رہی ہوں وہ مجھ پر اتنا فریفتہ ہے کہ میں اس سے اپنی ہر بات منوا سکتی ہوں میرا خیال ہے آپ خواب دیکھ رہی ہیں ایک اور آدمی بولا آپ کا یہ خامد کچھ دنوں بعد اور شہر یا کوئی ملک فتح کرے گا تو وہاں اسے آپ جیسی کوئی اور لڑکی پسند آ جائے گی تو وہ اس پر فریفتہ ہو جائے گا اور آپ اس کے لیے بیکار چیز بن کر رہ جائیں گی وہ وقت آنے سے پہلے ہماری بغاوت کامیاب ہو چکی ہوگی اجلونہ نے کہا کیا آپ نہیں جانتے کہ ملاقہ اور غرناطہ میں بھی بغاوت شروع ہو گئی ہے ہم نے اس باغیانہ رجحان کو اور زیادہ پھیلانا ہے یہ آپ کا کام ہے میں نے اپنے ذمہ یہ کام لیا ہے کہ مناسب موقع دیکھ کر اپنے خامند کو زہر دیکھ کر یا کسی اور طریقے سے قتل کرنا ہے لیکن ابھی میں نے خامند کے آنکھوں میں دھول جھونگ کر آپ سب کو گرفتاری سے محفوظ رکھنا ہے آپ کو فاراً اس شہر سے نکالنا بہت ضروری ہے جو آدمی پکڑے گئے ہیں ان میں سے کوئی بھی سزا موت سے بچنے کے لیے آپ سب کی نشاندہ ہی کر سکتا ہے آپ نے یہاں سے نکل کر آرام سے نہیں بیٹھ جانا جہاں کہیں آپ جائیں بغاوت کو گھر گھر پہنچائیں یہ تو ہم نے کرنا ہی ہے ایک یہودی نے کہا مسلمانوں کے پاس اتنی فوج نہیں کہ وہ سارے ملک میں پھیلی ہوئی بغاوت پر قابو پا سکیں میں ایک بات کہنا چاہوں گا دوسرا یہودی بولا بغاوت یہاں بھی ہوئی ہے وہاں یہودیوں نے شروع کروائی ہے ہم شاہ ریڈرک سے تنگ آگئے تھے آپ کو معلوم ہے کہ ہماری کیا حیثیت رکھ گئی تھی ہم نے مسلمانوں کے ساتھ مل کر ریڈرک کا تختہ الڑ دیا اب ہم مسلمانوں کی جڑیں کٹ رہے ہیں انہیں ہم شین سے بیٹھنے نہیں دیں گے لیکن ہم اپنی بادشاہی قائم نہیں کریں گے بادشاہی عیسائیت کی ہوگی ہم صرف یہ سلام مانگتے ہیں کہ معاشرے میں اور دربار میں یہودیوں کو وہی حیثیت حاصل ہوگی جو عیسائیوں کو حاصل ہے تمہیں اس سے بہتر حیثیت حاصل ہوگی ایک عیسائی لیڈر نے کہا جو کام تم کر سکتے ہو وہ عیسائی نہیں کر سکتے یہودیوں کو اس کارنامے کا انام ان کی توقع سے بڑھ کر ملے گا اب مطمئن ہو کر کام کریں اجلونہ نے کہا حقوق اور حیثیت بات کی باتیں ہیں ابھی آپ سب اس شہر سے نکلنے کی تیاری کریں میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ کس بھیس میں یہاں سے نکلیں گے تاریخی تحریروں کے مطابق اجلونہ نے انہیں بتایا کہ وہ خچربانوں کا بھیس داریں اور پندرہ بیس خچروں پر اناج اور دیگر سامان لاد لیں اور ان کے ساتھ امیر کبیر تاجروں کے بھیس میں تین چار آدمی ہوں گے جو شہر کے دروازے پر بتائیں گے کہ قرتبہ کے تاجر ہیں اور اپنا مال بیچ کر یہاں سے مال لے جا رہے ہیں اجلونہ نے انہیں ایک جگہ بتائی جہاں انہوں نے اکٹھا ہونا تھا دوسرے دن یہ گیارہ آدمی سترہ اٹھارہ خچروں کے ساتھ مقررہ جگہ پر کھڑے تھے ان کے ساتھ تین چار اور آدمی جو بغاوت میں شامل تھے آگائے وہ اب ان آدمیوں کا انتظار کر رہے تھے جنہوں نے تاجروں کے بھیس میں ان کے ساتھ جانا تھا اجلونہ نے کہا کہ یہ آدمی اس کے ہوں گے بغاوت کے یہ لیڈر تاجروں کی راہ دیکھ رہے تھے کہ ایک طرف سے فاج کے چالیس پچاس گھڑ سوار آئے باغی لیڈروں نے مو دوسری طرف پھیر لیا گھڑ سوار دو دو کی ترتیب میں ان کے قریب سے گزر رہے تھے آدھے سوار گزر گئے تو اچانک سواروں نے گھوڑوں کو موڑا اور آنن فانن ان لیڈروں کو گھیرے میں لے لیا سب کے پاس برچیاں تھیں جو انہوں نے ان سرغنوں پر تان لیں تم سب حراست میں ہو گھڑ سواروں کے کماندار نے کہا قاموشی سے ہمارے آگے آگے چل پڑو ان سب کو لے جا کر عبدالعزیز کے سامنے کھڑا کر دیا گیا سب کو قتل کر دو عبدالعزیز نے حکم دیا حکم کی تعمیل ہوئی اور اس کے ساتھ ہی بغاوت کا خطرہ ٹل گیا کیا اب آپ کو مجھ پر اعتبار آ گیا ہے اجلونہ نے عبدالعزیز سے کہا میں نے اپنی قوم کے سرکردہ آدمیوں کو دھوکے ملا کر قتل کروا دیا ہے آپ کے ساتھ شادی کر کے اگر میں نے آپ کا مذہب قبول نہیں کیا تو کیا ہوا میرا مذہب تو آپ کی محبت ہے اور میں آپ کی عبادت کرتی ہوں عبدالعزیز تو پہلے ہی اجلونہ پر دلو جان سے فیدا تھا فیدا بھی اس حد تک کہ اسے اپنی بیوی بنا کر بھی اسے عیسائی رہنے کی اجازت دے رکھی تھی اب اجلونہ کے اتنے بڑے کارنامے پر عبدالعزیز اس کا غلام ہو گیا اجلونہ نے بغاوت کے تمام لیڈروں کو پکڑوا کر بغاوت کو جڑوں سے اکھار دیا تھا بغاوت کے جرم میں قتل ہونے والوں میں پادری بھی شامل تھا عبدالعزیز نے بغاوت کے جرم میں نوے عیسائی اور یہودی لیڈروں اور ان کے پیروکاروں کو قتل کیا تھا یورپی موررخوں نے جن میں لینپول اسپی سکوٹ خاص طور پر قابل ذکر ہیں عبدالعزیز کے خلاف بہت زہر رکلا ہے وہ لکھتے ہیں کہ باغیوں نے تیس عربوں کو قتل کیا تھا لیکن عبدالعزیز نے ایک سو کے قریب عیسائیوں اور یہودیوں کو قتل کرا دیا قتل ہونے والوں میں پادری بھی شامل تھے اور یہودی ربی یعنی مذہبی پیشوا بھی دوستو آج کے لیے اتنا ہی اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے نیچے کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجئے گا اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگے بان